پیارے دوستو میں یہ فلوٹ سوچ لے کے آیا ہوں تو اس میں جو ہیں وہ تین تارے ہیں تو میں آپ اس میں یہ بتاؤں گا کہ ان میں سے ایک ان کا ہم نے کنیکشن کرنا ہے اور ہم نے جو جو فلوٹ سوچ ہے ٹینکی میں نیچے تک کہاں لگانا ہے اور اوپر اس کو کہاں رکھنا ہے یہ اس کے اندر لگا کے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس میں جو تین تارے ہیں اس میں جو بلیک اور ریڈ کلرگی ہے اس کو ہم یہ اوپر والی جو ٹینکی ہوتی ہیں یہاں استعمال نہیں کرتے یہ عموماً جو بیسمنٹ میں ٹینکی ہوتی ہیں جو فل ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے جو پانی اوپر والی ٹینکی میں چڑھاتی تو دراصل یہ نیچے والے ہاؤز میں جو لگتا ہے فلور سوچ یہ والا تو اس میں ہم جو ہے ان طرح کا استعمال کریں گے ان کو لگانے سے جو ہی یہ اوپر اس طرح جائے گا یعنی کہ ٹینکی فل ہوگی تو وہ موٹر ہماری چل جائے گی اور وہ بیسمنٹ سے پانی اٹھا کر ہماری اوپر والی ٹینکی میں جو ہے لے کے آئے گی تو اس طرح جو دوسری طارے ہیں یہ بلیک ریڈ کو اپنے چھوڑ دینا ہے اوپر والی ٹینکی میں لگانا ہے تو ریڈ کو چھوڑ دیں یہ جو ہے سوز کلر کی وائر اور یہ بلیک کلر کی ہے نا تو یہ آپ نے اگر اوپر والی چھت والی ٹینکی میں لگانا ہے تو یہ لگانا ہے کیونکہ یہ جو ہی فلوڈ سوچ نیچے جائے گا تو یہ ہماری موٹر کو جو ہے آن کرا دے گے تو اگر جب یہ اوپر ہوگا تو جب ٹینکی پھول ہوگی تو یہ اس کو بند کرا دے گا تو اس میں جو ہے اوپر چھت والی ٹینکی میں لگانا کے لیے آپ کو یہ دو تاروں پر استعمال کرنا تو یہ ابھی میں آپ دوستوں کو لگا کے جو بتاتا ہوں اور یہ ٹینکی میں کان تار لگانا ہے یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں لال کلر والی وائر تھی ریڈک والی وہ میں نے اتار دیئے تو یہ ابھی ان کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے پھر نیچے میں آپ کو لوگوں کو کنیکشن سمجھاؤں گا کہ نیچے ہم نے اس کے کیسے کنیکشن کرنے ہیں میں نے ان کو کنیکٹ کر دیا یہ آپ جونسی مرضی جس سائیڈ پر لگا دیں یہ میں نے ویسے دو کلر ڈالیں ایک کلر کی بھی آپ جو ہے ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں نیوٹل فیز نہیں ہوگا اس میں ایک ہی کنیکٹ آئے گی یا نیوٹل کی آئے گی یا فیز آئے گی تو اس میں جونسی مرضی دو در لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں تو اب اس کے اندر ہم یہ وائر ڈال لیتے ہیں ہاں رکھ کے اس کو یہاں جو ہے آپ نے پکا کر لینا یہ ٹیپ لگائیں یا وائر کی وجہ سے تو میں جو ہے نا وائر جو ہے یہ لگا کے یہاں اس کو پکا کر لوں گا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانی کے اندر رہنے کی وجہ سے تو اس کو یہاں پکا کر لینا ہے تو یہاں اس کے یہ وائر لگا دیں گے لوہے والی تو اس طرح اس کو ہم جو ہے نا پکا کر لیں تو پیارے دوستو یہ میں نے وائر لگا کہ اس کو یہاں پکا کر دیا یہ اب اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں ہوگا اور ہمارا اوٹومیٹک بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ اب ٹینکی میں کہاں تک لٹکانا ہے یہ تو یہ ٹینکی میں لٹکا دیتے ہیں تو بیوز یہ جونسا فلوڈ سوچ ہے یہ آپ کا جو پانی کا ٹینک ہے اس کے فرش سے ٹکرانا نہیں چاہیے یہ تین چار انچ اوپر ہی رہنا چاہیے اور جونسا یہ ساتھ ویٹ لگا ہوا ہے یہ آپ کے پانی کے ٹینک کے درمیان میں آنا چاہیے یعنی کہ آپ کے ٹینک کا فرش اور جو آور فلو پائپ اوپر لگا ہوتا ہے جہاں سے ٹینک فل ہو جانے پر پانی بہر جاتا ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان میں آنا چاہیے تو اب آپ کو خود ہی انداز ہو جائے گا کہ آپ کے ویٹ اور فلوٹ سوچ کا جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یعنی کہ ویٹ درمیان میں ہونا چاہیے اور فلوٹ سوچ نیچے نہیں ٹکرانا چاہیے تو اس کے حساب سے آدھا فوٹ آتا ہے ایک فوٹ آتا ہے آپ اس ویٹ کو اس کتار کے ساتھ مضبوط کر دیں کہ اپنی مرسی سے یہ ہیلے نہ جونسی فلوٹ سوچ کی یہ وائر باہر نکل رہی ہے اس کو بھی آپ باہر کہیں پکا کر دیں کس چیز کے ساتھ باندھ دیں اکثر اوقات جو تارٹ لوز ہوتی ہے وہ پھر ٹینکی کے اندر گر جانے کی وجہ سے فلوٹ سوچ کا لیول خراب ہو جاتا ہے پھر موٹر آٹومیٹک سٹار نہیں ہوگی تو ابھی ہم فلوٹ سوچ کا سیبل پمپ کے ساتھ کنیکشن کریں گے ان کے درمیان ایک ہم میگنٹ کونٹیکٹر لگائیں گے جو کہ ان دونوں کی سیوٹکی بہت ہی ضروری ہے تو جو دوست ہمارے چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی بریس کر دیں تا کہ ہماری تمام نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوست تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ جو ہمارے بوکس مرسیبل پمپ کا بوکس ہے اس کی دو مین وائر ہیں جن سے ہم نے ان کو جو ہے انپوٹ دینی ہے اور یہ میں نے جو ہے پاور پلگ لگایا ہے کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں اور یہ جو ہماری بریکر سے مین وائر آ رہی ہے یہ بریکر سے جو ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کو ہم ڈریکٹ اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ہمارا سب مرسیبل پمپ جو ہے وہ آن ہو جائے گا لیکن ہم نے جو ہے اس کی سیفٹی کے لیے یہ مین وائر لگانا ہے تو دوستو یہ جو دو وائر ہیں سب مرسیبل پمپ کی یہ ہم نے اس کی درمیان والا پوائنٹ چھوڑ دیں اس پہ اور اس پہ دونوں پہ لگا دیں گے اور بلکل اسی طرح جو اوپر والے دونوں پوائنٹ ہیں ان دونوں پوائنٹ پہ ہم جو یہ مین وائر ہے یہاں ہم ایشو لگائیں گے ایشو کے اندر سے دو وائر لگایا کہ وہ یہاں لگا دیں گے کہ ہم کبھی بھی اس سے بھی بند کرنا پڑے تو بند کر لیں تو یہ سیفٹی کے لیے ہے آپ یہ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ان کے ہم کنیکشن کر لیتے ہیں تو یہ جو موٹر کی وائر ہے یہاں سے نکال لیتے ہیں یہاں سے نکال کے ہم اس کے یہ ایک اس پوائنٹ پر دے دیتے ہیں جو چکونے والا ہے اور جو دوسری وائر ہے یہ ہم درمیان والا ایشو چھوڑ کے اس پوائنٹ پر دے دیں گے ایک چیز میں بتانا دوستو بھول گیا کہ ہمارا جو فلوٹ سوچ اوپر لگا ہوا ہے اس کی یہ وائریں دو ٹھیک ہے یہ اس سے علیدہ ہے تو ان کا بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے کنیکشن کرنا ہے یہ ہمارا یہ دو وائر لگی اب ہم نے مین وائر اوپر والی سائٹ پر لگا نہیں تو یہ میں نشو بنا دیا ہے تو یہاں ہم اس کو انپورٹ جو ہے وہ دیں گے تو یہاں یہ اوپر ان کے کنیکشن کر دیتا ہوں یہ تو ہمارے جو ہیں بلکل سادر کنیکشن دو ہم نے انپورٹ اس کو دی اور یہاں سے آؤپورٹ نکالیں تو دوستو یہ ہمارے کوئل کے پوائنٹ ہیں جو دو سو بیس اوپر لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے دو سو بیس دینے پھر ہی یہاں سے کرانٹ پاس ہوگی تو ہم نے اس طرح کرنا ہے یہ ہماری مین اوپر سے انپورٹ آ رہی ہے تو یہاں سے ہم ایک یہاں اس کے اندر اس طرح کریں گے یہاں اس کے اندر ایک کنیکشن کر دیں گے یہاں سے ہم جو ڈریکٹ اس کو یہاں سے نیوٹل یا فیز ایک جو ہے نا یہاں سے اس کو دے دیں گے یہاں سے ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا اور ایک سائٹ سے اس کو کنیکٹ کر کے میں بھی آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں دوسرا کنیکشن تو دوستو ایک یہاں میں نے اس کو جمپر کر دیا نیوٹل یہاں سے ہم نے ڈریکٹ دے دی اس کو لیکن جو ہمارا فیز ہے یا نیوٹل جون سی بیو وہ آپ نے یہ جو فلوڈ سوچ کی وائر ہے دیکھیں یہ ادھر سے اس میں نیوٹل فیز نہیں جانا اس میں ایک ہی کرن جانی ہے یا فیز جائے گی یا نیوٹل جائے گی تو اس میں ایک سائیڈ سے نیوٹل جائے گی یہاں لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں اوپر یہاں کیونکہ فیز ہمارا مجود ہے تو یہاں ہم نے یہاں لگا دینا ہے ایک وار یہاں لگا دینا ہے تو یہاں سے فیز ہوتی ہوئی جائے گی جو ہی ہمارا فلوڈ سوچ نیجے جائے گا ٹینکی کھالی ہوگی تو وہاں کرن کرن کو پاس کرے گا تو وہ یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں سے اس کوئل کے اندر چلی جائے گی یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے تو یہ نیوٹل گیا ہوا ہے یہاں جو ہی فیز جائے گا تو یہ ہمارا جو ہے سوچ پریس ہو جائے گا اور ہماری موٹر جو ہے وہ آن ہو جائے گی تو اس کے کنیکشن بھی مجھے تو یہ آپ نے اس کا دوسرا پوائنٹ اس کنیکٹر کے اس سیڈ میں لگا دینا ہے تو یہ ہمارا اس سیڈ پر کنیکٹر آ گیا اس سیڈ پر جو ہے ہم نے ڈریکٹ جو ہے اس کی وہ وائر لگا دی ہے دوستو میں نے وہ لائٹ نہیں چلائی تھی تو اس میں روشن گئی یہ میں نے یہاں سے یہ ایک سیڈ پر نیوٹل یہاں ڈریکٹ دے دیا اس کو یہ جو ہماری مین وائر دو آ رہی ہیں یہ شو ادھر لگ جائے گا اس پاور پلگ میں دو جو ہے نیوٹل فیز آئے گی وہ ہماری یہاں اوپر آ جائے گی دونوں میں تو ایک ہم نے یہاں کامل اس میں لگا دیا اور دوسرا جو ہے ہم نے یہ فلور سوچ کی جو وائر ہیں اس پر یہاں سے یہاں لگا دیا یہاں سے فیز جو ہے اس فلور سوچ کے ذریعے جائے گی اوپر تو جو ہی ہماری ٹینکی کھالی ہوگی تو فلور سوچ جو کنیکٹ کرا دے گا اس وائر سے دوسرے پوائنٹ سے تو وہ یہاں جو ہی فیز آئے گا ان میں اے سیڈ پر نیوٹل ہوگا اس سیڈ پر فیز تو یہ ہمارا جو ہے پریس ہو جائے گا اور ہماری موٹر کو آن کرا دے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم میگنٹ کنیکٹر کے علاوہ یعنی جو دوست ہمارے میگنٹ کنیکٹر کا استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ ڈریکٹ ہی موٹر کو فلور سوچے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بھی کنیکشن آپ دوستوں سے شیئر کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ